سلام علیکم فرینز کیسے آپ ساتھ لوگوں میں در سابق ہوں گے میں ہم مضممم الخان اور آپ دیکھ رہے ہیں مضممم الفشنگ بھی لوگ آج ہم پہنچیں دریائے چناپ پہ اور آج موسم بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ابھی بارش ہوئی تھی تازی فریش اور ہمارے شکاری صاحب نے کہا چلو آج انجائے کرتے ہیں دریائے پہ آکے اور یہاں پہ صورتحال بھی رکھتے ہیں پانی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں پانی مزید تھوڑا سا نایا ہوا کڑا ہے پانی آج محلہ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے شکاری صاحب یہاں پہ بیٹھ کے اپنی دور بنا رہے ہیں کیونکہ پانی ہے یہاں پہ تیز اور اس وجہ سے وزن بڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں تین دن بولی لگائی ہے میں نے آپ سے کہا تھا دو دو لگائی ہے میں نے بچے نہیں پڑھنی ہے چلو یہاں پہ بھی موسم چیک کر سکتے ہیں بہت علا جواب موسم ہے یہ مجھے لگ ہے جی پہلا پہلا ترکنٹ ہمارے شکاری صاحب کو بچال ہو رہی ہے لگیے گند گند لگے گند بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں پانی بہت تیز جو ہے اس وجہ سے یہاں پہ کالی گھٹا چیک کریں لگتا ہے جیسے بس پارش آنے والی ہے یہاں پہ ہمارے شکاری صاحب کو بھی لگا ایک ترکنٹ ہو دے گئے اور میری دور کے پر بچال ہو رہی ہے یہ دور کے پر بچال ہو رہی ہے یہ ہمارے شکاری صاحب جب کینچ لیتے ہیں تو یہ چاہتا ہے ایک شکاری اور بھی آیا ہوا ہے یہاں میری دور پر بچال ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ ترکنٹ لگا ہوا ہے یہ دور پر بچال ہو رہی ہے آپ اس کو نکالو آپ اس کو نکالو میری دور پر چاہتا ہی نہیں بھی چالے کینچ کے دیکھو ذرا لگا نہ وہاں بڑ میری دور کو بھی کھنچ ہے ہمارے شکاری نے اس کے پر بھی لگا ہوتا ترکنٹ دو ترکنٹ ایک ساپ واہ بہی واہ ہمارے شکاری صاحب کو ایک گھمرا لگا ہے وہ نیچے جیک کریں ابھی پانی کے اندر سے آ رہا ہے یہ جیک کریں یہ دیکھیں ابھی اسی طرح سے مجھے بھی لگا تھا لیکن وہ ٹوڑ گیا تھا یہ لگا ہمارے شکاری سے دو ترکنٹ شکاری کیوں وہ دو مجھے ملوں مجھے زکاری سا آ آ یہاں پہ ہمارے شکاری صاحب کو ایک ترکن لگا ہے مغرب کے ٹائم واہ بھائی واہ یہ آپ کا آج کا آخری ترکن یہاں پہ ہمارے شکاری صاحب ڈور کو سمیٹ رہے ہیں اپنی یہاں پہ مجھے لگا تھا ترکن بچے لے واپس چلے واپس یہ کیا کر رہے ہیں آت کو پھینک رہے ہیں